ہم قبر آپ کو دیں حکومت کی جانب سے پٹرول مصنعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے کم کر دیا گیا پٹرول کی قیمت میں بھی پانچ روپے فی لیٹر کمی مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی سات روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ان قیمتوں کا اچھا آج راستے جو ہے وہ لاغو کیا جائے گا اور اکتیس دسمبر تک یہ لاغو رہے گا دعوت خیلی میاں والی کے علاقہ بندال والا یو سی موس کے دو قبیلوں ہوڑا برادری اور کلو برادری نے دس سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی صلاح کرانے میں اہم کردار پیر سید اسحاق شاہ دندہ شاہ بلاول میجر ریٹائیڈ اسمد اللہ خان اور موزین علاقہ نے اہم کردار ادا کیا مزید جانتے ہیں اپنے تحصیل ریپورٹر تنویر عابر خان سے جی دو قبل کے درمیان دس سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی آج سے تقریباً دس سال قبل ہوڑا برادری کے افراد نے کلو برادری کے ایک فٹ کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہوڑا برادری کے دو افراد سزائے موت ہو چکے تھے پیر سید اسحاق شاہ دندہ شاہ بلاول اور علاقہ کے موزین میجر ریٹائیڈ اسمد اللہ خان صابق نازمو جعوید خان شبز خیل اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اس اللہ میں اہم کردار ادا کیا اور منتخب سالسین نے ہوڑا برادری پر پیس سکھ لاکھ روپے کلو برادری کو بتا رہے جرم ادا کرنے کو کہا جس پر ہوڑا برادری کے ملک حمید اللہ ملک محمد واصف اور ان کی برادری نے اطراف جرم قبول کرتے ہوئے سالسین کے فیصلے پر عمل درامت کیا اور اس طرح دشمنی دوستی میں بدل گئی ساللہ کی تقریب سے میجر ریٹائر و سابق نازم جوسی موچ اسمد اللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے تھا کہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نودی کے لیے تمام اہلِ علاقہ کے معزین کو چاہیے اب میں شامل کرتے ہیں شادرہ سے عوام کی فریان ہم شادرہ کے رہائشی اور باب اقتدار سے پورزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں امام اکلونیتہ راوی پول آئے روز کی ٹریفک جام گیزیت سے نچات دلائے جائے امام اکلونیتہ راوی پول تک گھنٹو ٹریفک جام رہنے کی مزید وجوحال جانتے ہیں کرائم رپورٹر وقاس علی سیجی وقاس اگاہ کریے گا امام اکلونیتہ راوی پول تک گھنٹو ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے حملات مطلیش شہری اور عوام روزانہ اپنے دفاتر اور کام کا ایسے گھنٹو لیٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح مریض اور طالبیم پریشانی کے عذیت سے گزرتے ہیں جیٹی روڈ کے ساتھ سرویس روڈ شادرہ سٹیشن سے لے کر مارچ سپیکٹری تک کئی سالوں سے ٹور پورٹ کا شکار اور حکومتی ادم توجہی کی وجہ سے کئی کئی فٹ گرے گڑوں اور نجائے تجاوزات کے سبب پیدل گزرنے قابل بھی نہیں رہی عرباب اختار سے اپیل ہے کہ شادرہ کی عوام کی فریاد پر حمدردانہ دور کیا جائے چیچہ وطنی بائی پاس پر تیز رفتاری کے باعث آئیل ٹینکر اُلٹ گیا آئیل ٹینکر میں پچیسو لٹر تیل موجود تھا مزید جانتے ہیں اپنے تحصیل ریپورٹر علی حیدر سے چیچہ وطنی بائی پاس کے قریب تیز رفتاری کے باعث آئیل ٹینکر اُلٹ گیا آئیل ٹینکر اُلٹرنے سے اس میں موجود پچیسو لٹر تیل روڈ پر بے گیا ہے ابھی تک حادثہ میں کوئی جانی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں ملی جبکہ امدادی کاروائییں شروع کر دی گئی ہیں اور ریس کی ون ون ٹو ٹینکر امدادی ٹینکر موقع پر پہنچ گئی ہیں اصلاتی قوانین کا اطلاع ہو چکا ہے جن کے مطابق سارفین کی تمام کالز ریکارڈ کی جائیں گی ان میں سیلیلر فون کالز، واتس اپ کالز، ٹویٹر کالز، فیس بک کالز اور دیگر تمام سوشل میڈیا پر کی جانے والی کالز شامل ہیں تمام تر میسیجز اور کالز وزارت داخلہ کے سسٹم سے منسلک کی جا رہی ہیں لہٰذا غیر ضروری میسیجز سے اشتناب کیا جائے اپنے عزیزوں اکارب، رشتداروں اور دوستوں کو احتیاط کرنے کی تنبیغ کریں کوئی بھی انتشار پسندی، انتہا پسندی پر مبنی، مذہبی، سیاسی پوسٹ اور موجودہ حکومتی یا پرائیم میریسٹری ایشیوز سے مطالقہ پوسٹ فارورڈ نہ کریں پولیس کی جانب سے سائیبر کرائم نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق سیاسی اور مذہبی بحث پر مبنی، انتشار پسندی، فرقہ واریت والے میسیجز کرنا جرم ہے اس پیغام کو اپنے تمام گروپس میں اور انفرادی طور پر فارورڈ کریں کیونکہ سائیبر کرائم قانون کی مد میں گروپ ایڈمن بھی اپنے گروپ میں پوسٹ ہونے والی غیر قانونی ممنوع پوسٹ کے باعث مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں یہ نہایت سنجیدہ ایشو ہے، اس پر خود بھی غور کریں اور عزیزوں اکارب کو بھی عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں موسیقی